ہیلو ایبریون کیسے ہیں آپ سبھی آسکرتے ہیں آپ سبھی بہت اچھا ہوں گے تو آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں لوکی آلو کی بینہ پیاج بینہ لحسن کی سبجی جسے آپ پوجہ میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہ اس میں بندارے جیسا سواد آتا ہے تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے لوکی لوکی ہمیں چاہیے آدھا کلو ہم نے آدھا کلو لوکی لیا یہاں پر اور دو بڑے سائز کے آلو کاٹے ہیں لوکی اور آلو کو ہم نے بڑا بڑا کٹا ہے تاکہ جب بھی ہم سبجی پکائیں تو ایک دم یہ گھولینا تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم نے دو لال مرچ اور آدھا چمچ مہتھی دانا کو گرم پانی میں ایک گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا یہاں پر ہم نے دو ٹماٹر لیا ہے ادھرک لیا ہے دو ہری مرچ لیا اور لیا ہارا دھنیا اب ہم اس کے بعد جو ٹماٹر لیا تھے ان ٹماٹر کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ لیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی سبجی کی گریبی بناتے ہیں تو ہمارے جو ٹماٹر وہ اچھے سے پس نہیں پاتے ہیں تو ہمیں ان کو مکسی میں کرنا ہے اس کا پیسٹ بنانا ہے تو اسی لیے اس کا چھوٹا چھوٹا پیس کٹ لیں گے اور ادھرک کو قدو کس کر لیں گے اور جو ہری مرچ لیا اس کو ایک چاکو کی سائدہ سے بیچ میں سے ایک چیرہ لگا دیں گے بس اور کچھ نہیں کرنا ہے اس میں اس طرح سے اس کے ایک مرچ کے دو پیس بنا دینے ہیں اس کے بعد ٹماٹر کو لیں گے اور جو ہم نے ہری لال مرچ بھی گوئی تھی پانی میں اس کا ایک پیسٹ بنائیں گے مکسی کی جار میں ڈال کر کے جو لال مرچ لی تھی ہم وہ بھی اس میں ڈال دیں گے جو اچھے سے پھول چکی ہے دیکھو اب ہم مکسی میں اس کو اچھا سا پیسٹ بن گیا ہے دیکھو کتنا اچھا یہ پیسٹ بن کے تیار ہوا ہے ادھر ہم نے ککر میں لگا دیا تیل اوائل آپ چاہیں جو اوائل لینا چاہیں لے سکتے ہیں یہاں میں نے سرسو کا تیل لیا ہے مسٹرڈ اوائل اور اس میں آدھا چمچ خوشبو کے لیے ڈالا دے سی گھی جب ہمارا تیل گرم ہو گیا تو اس میں ہم نے جیرہ ڈالا تین چار لاؤنگ ڈالی اور ہم نے دو تیز پاتی ڈال دیں ان کو اچھے سے ہم نے اس کو بھولا اور اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی اس میں ہینگ ڈال دیں اس سے ہمارا ایک فلیور اچھا آتا ہے ہنگ سے اچھی گزبو آتی ہے اور اس کے بعد ہم نے جو پیشٹ بنا کے تیار کرا تھا لال مرچ اور ٹاماٹر کا وہ ڈال دیا اس کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے پکایا اور اس کو پکانے کے لیے ہم اس میں ڈال دیں گے نمک نمک سے پہلے ہم نے یہاں پہ جو چاپ کر کے ادھرک لی تھی وہ ڈال دی اور ہم نے اس کا ادھرک کا پیشٹ بنایا وہ بھی اس میں ڈال دیا اس کے بعد ہم نے دو ہری مچھلی تھی وہ بھی ڈال دی اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیا نمک نمک آپ اپنے سوادہ نسوار ڈالیں تو اس میں نمک ڈالنے کے بعد ہم نے ڈال دی ہلدی اور ہلدی ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے ڈال دیا دھنیا پاورڈر اب ہم اس میں یہ سبچی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے پکائیں گے اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے میتھی دانا جو ہم نے پانی میں بھگو کے رکھا تھا وہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے تھوڑا سا ڈال دیا امچور پاوڈر اور ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم نے اور پکایا اور پکانے کے بعد جب تک پکایا جب تک اس کا تیل نہیں چھوڑنے رہا یہ ہمارا مسالہ اس کے بعد ہم نے اس میں جو لیا تھا لوکی اس لوکی کو ڈال دیں گے کٹی ہوئی لوکی کو اور جو آلو لیے تھے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور ان سب کو ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے قریب قریب ایک کٹوری کے آس پاس پانی پانی ہمیں اس میں زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں سبجی کو ایک دم پتلا نہیں کرنا ہے اس کو ہم تھوڑا سا گاڑا رکھنا ہے تو بس اب ہم اس میں لگا دیں گے کوکر کا ڈھککن کوکر کا ڈھککن لگانے کے بعد تین یا دو جیسے بھی آپ کے کوکر میں پریسر بنتا ہے اس طرح اس حساب سے آپ کو سیٹی لے لینی ہے بس ہماری سبجی اچھے سے گل جائے تو یہاں پہ ہمارا کوکر میں سیٹی لینے کے بعد کوکر ہو گیا تھا تھنڈا تھا ہماری سبجی دیکھو کتنی اچھی پک چکی ہے تو اب ہم اس کے جو آلو ہیں وہ ایک بات چیک کر لیں گے تو دیکھو کتنی اچھے سے ہماری آلو گل چکے ہیں تو آلو کا جو ہماری سبجی کا ہے رساج سے بولیں گے اس کو ہم تھوڑا گاڑا کرنے کے لیے کیا کام کریں گے تھوڑا آلو کو فور دیں گے پھر اس کے بعد ایک برطن میں نکال کے کسوری میں تھی تھوڑا سا ہرادھنیا تھوڑی سی ہنگ اوپر سے اور تھوڑا سا امچور پاورڈر اور ڈالیں گے اور تھوڑا گرم مسالہ اس میں ڈال کر کے اچھے سے مکس کر دیں گے تو ہماری یہاں پہ سبجی بن کے ہو گئی ہے تیار ہماری سبجی کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی بنی تھی اگر آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو پسند آ رہی ہو ہماری سبجی کی یہ والی ریسپی پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں بہت زیادہ ٹیسٹی بنی تھی